اس وقت آپ جو رو پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئیم پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا وند آپ کو برکتے ہیں خدا اللہ سننے بارلاشتر خدا وند ہم سب پر آگے چک چکتے ہیں تجھے سجدہ کرتے ہیں تجھے مبارک کہتے ہیں اور آج قصود ایک بار پھر سے خدا تو آپ میں لوگوں سے کلام کر اور تو آپ میں لوگوں پر کر دے اور تیری بڑی قدرت کو آپ میں دمیان مانگ لیتے ہیں نہ صرف ہمیں سکھا اور سمجھا اور دعلیم دے بلکہ ہم تیری کلام کے بعد تیری ہماری ذریعوں میں نقص ہو جائیں اور جتنے بھی مسیحی پیرے مسیحاں پر موجود ہیں بخش دے کہ اس کلام کے وسیلہ سے اپنی ذمہ داریوں میں اور اپنی خدا کی گوشن میں اور بچوں کی تربیت میں اور زیادہ شارپن ہو جائیں اور ہم مسیحی فیملیز کو دلدام کرنے میں وہ رول کلے کر سکیں جو رسپانسی بینٹیب نے ہمیں بخش دی ہے سو اپنے کلام کو ترطیب دے کلام کو نازم کما اور ہم سب سے برکر دے یہ سنی مسیح کے نام میں آمین سو ہم پڑھیں گے ضرور سیمیلی ایت اور اس کی پہلی دس ورسز اے میرے لوگوں میری شریعت کو سنو میرے موں کی باتوں پر کان لگاؤ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم مام میں کہوں گا جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا اور جن کو ہم ان کی اعلال سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پشت کو بھی پورا بند کی تاریخ اور اس کی قدرت اور عجائد جو اس نے کیے بتائیں گے کیونکہ اس نے یاکوب میں ایک شہادت قائم دی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تاریم دیں تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں اور وہ پڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں بھالکہ اس کے حکموں پر عمل کریں اور اپنے باپ دادا کی طرح سر کا شرباگی نسل نہ بنیں ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی بنی افرائیل مسلح ہو کر اور کمانے رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا ہمیں خدا کی کلام کو پڑھا اور سنا جائے ہم سب کے لئے بائی سبر کرتو سو آج کے پیغام کا جو ٹائٹن ہے وہ ہے جب آپ کام کونپیڈن کو پڑھیں گے پڑھیں گے ساتھ ساتھ آئیے گو کہ وہ قداون پر آج رکھیں جب پیغام کونپیڈن کو پڑھیں ہمیں خدا میں ہم کا کانپیڈنز فلٹ اپ ہو جائے آج کی ہماری ستڈی کا یہ فوکس ہوگا پہلے بات جب ہم اس ستڈی یا سرنگ کا آغاز کرتے ہیں جو ہم نے یاد دکی نہیں ہے یہ ہماری سمجھ میں اس بات میں ہونا چاہیے شادی کیا ہے نمبر دو خاندان کیا ہے نمبر پری بچے کیا ہے سو میں بھی آپ کے دیفرنٹ پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو ایک ہنے آدھی یہ ایلیفنٹ ہے انہوں چیزوں میں وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے انسٹیوٹس ہیں شادی خاندان اور بچے یہ کیا ہے ہاں جی کوئی جواب دینا چاہتا یہ کیا ہے دشمن کے خلاف یہ خدا کا اتھیار ہے اس لیے یہ باقی عدد میں انسٹیو کر دی کرییشن دیزائن میں یہ رکھ دیا ہے تخلیق یہ دیزائن میں خدا نے رکھ دیا میریج فیملی اور چل رکھ دیا ایسے سو یہ تینوں چیزوں دیکھ جا ہے یہ ابلیس کے منصوبوں کے اگنسٹ خدا کے بیم پیم 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 اس لیے ابلیس بھی انہیں ونہوں ایریاس میں سب 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 اٹک ہائے کار پی ٹیگہ مرنج پھر فیملی لائف پھر پھر چل بچے بلکہ مبارک کے مپسین میں کہا گیا ہے کہ مبارک کے وہ جن کا ضمور ایک نائس تارکتان Emma سے بھرا بھرا سو چھر جو 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 آئی بھائی 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 ایک ایمیج دیتے ہے یہ چر چر دیتے ہوئی ہے آسمان کی تیر ہے اور ہم ایک پورے سٹیلی پر دیکھیں گے ہمارے بچے جو ہیں وہ تیر ہیں آسمانی تیر ہیں جو خدا نے ہمیں بکس سو یہ تینوں چیزیں میریج فیملی اور بچے ہیں یعنی میریج ٹویسٹن چر یہ خدا کا وہ ویپن ہے جو خدا لیسی ایک گینسی کرتا ہے اور میں تیری نصر اور عورت کی نصر کے درمیان اداوت کو کچھ دیکھا تو اور سا آپ کو کچھ دیکھا دیکھا تو کچھ دیکھا تو یہ translation کو یہ خدا لیی یہ خدا لیے ج欢مر گیا فیملی بنائی خدا لیے خدا لیے رہے رہے سو دو امین باتوں نے ہم نے اپنے ذہن میں رکھ رہا ہے جب ہم نے ساری سٹالی کو پریسٹن پیرن روک کے دالوں سے دیکھتے ہیں نمبر وان ہماری ایک بڑی زمداری ہے خدا کے لیے خدا کے کام کے لیے اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے بلی ہے کہ قوموں کو انجیل سنانے کے لیے ہماری بہت بڑی زمداری ہے فیملی ایک بہت بڑی زمداری ہے جو مسیحی پیرنس ہیں آپ کے لیے یہ آپ کی فیملی جو ہے وہ ایک بہت بڑی زمداری ہے سو آئیام میں کبالا پڑھیں احمد دی انیس بارس اس کی انتیس بارس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں باپ یا ماں یا بچوں یا چھتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو گناہ ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا بارس ہوگا اس کو سو گناہ واپس ملے گا ہنڈرڈ رول جو ریزلٹ ہے وہ اس کو واپس ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی اس میں ایک پیرنس کیا جاتا ہے اور وہ پیرنس کے ہے کہ خدا کا جو کام ہے وہ سب سے ایپورٹنٹ ہے اور جو فیملی کے کام ہے جو دنیا کے کام ہے وہ اس کے بعد آتے ہیں اب اس کا یہ مطلب ہے بھائی بھائیوں کو چھوڑ دینا ہے اور بار بچوں کو چھوڑ دینا ہے بلکہ اس میں فیلنس موجود ہے اور ابھی جو اس کے پہلے دس آئیات میں ہم نے پڑی ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کرسٹس کے سیرنس ہیں فیملی میں اس کی زندگی داری ہے کہ وہ آپ نے بچوں کو تعلیم دیں آپ نے بچوں کی تربیت کریں اور انہیں ادامہ میں کون فیڈنس موجود ہے سو جو خائیسٹ ویلیو ہے ایک ایماندار کے لیے وہ کیا ہے یہ سمسید اور پھر جو سیکنڈ خائیسٹ ویلیو ہے ایک مسیحی زندگی میں وہ اس کی فیملی اور اس کی بچے یہ فیملی یہ دو ایسے آڈینس ہیں جو کرییشن میں موجود ہیں اس لیے فیالوجی میں ہم ان کو کہتے ہیں کرییشن آڈینس یعنی آڈینس یہ جو دو ایسے آڈینس ہیں میریج اور پیرنٹنگ ان کو کرییشن کے آرڈر میں ہی ایمپلانٹ کر دے گئے اور پھرائش دو بابیں دیکھتے ہیں خدا نے کہا گا 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 گے لے رہنا اچھا نہیں اور پھرائش دو بابیں دیکھتے ہیں خدا نے انسان سے کہا کہ زمین کو معمور و معکوم کرو فیفرودپ اس کا مطلب ہے become parents اور زمین پڑھ 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 سو کرییشن آٹو میں دونوں چیزیں موجود ہیں ماریج آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں اور پیرنٹ ہوتھو پیرنٹنگ بی فروتفل ملٹیپلائے اور ضرور اکس ستائیس اور اس کی سی 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 آئیت بڑھیں گے دیکھو اور آدھ خداون کی طرف سے میراس ہے اور پیٹ کا پھر اسی کی طرف سے آجتے ہیں سو بچوں کی جو بیان کی اکسسٹل فہمی میں ہوئی ہے number one they are inheritance خداون کی طرف سے میراس ہے so treat them with care put God into their lives خداون کا خوف کی زمیوں میں ڈالیں اور خداون کی confidence کی زمیوں میں ڈالیں وہ آپ کی میراس ہے your children are your inheritance خداون کی طرف سے میراس ہے ان کو رفلی ٹویٹ نہ کریں ignore نہ کریں اور نگلیک نہ کریں سیکسنگلی بچوں کے بارے میں نگلیک ہے بچے کیا ہیں دوسری جیزی آپ نے کیا پڑی خداون کی طرف سے اجر ہے reward reward it's reward from God جو ان ساری ورڈ سے ہمیں ہمیں کلیکلی نگلہ دوسری بات ہو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے اتنے concern نہ ہو جائیں اتنے مسروف نہ ہو جائیں اتنے بیزیدہ ہو جائیں ہم اتنا overspend نہ کر دیں ان کی studies پہ ان کی life پہ خدا کی سائیت کو ہم سوس کر ہم سوسنوں کو بھول جائیں ہم خدا کو بھول جائیں ہم اپنے امسائیوں کو بھول جائیں ہم اپنے دشتہ داروں کو بھول جائیں ہم اپنے اور سرمی داریوں کو بھول جائیں ہم اپنے اور ریلیشنسیم کو لگ لگ کر دیں کیونکہ بچے ہمارے لیے بہت important so what the bible is saying is ان دونوں چیزوں میں balance پیدا کرنے کے لئے some parents they get proof is easy with the children کہ ان کے پاس دعا کا ٹائم نہیں ان کے پاس بائیبل پڑھنے کا ٹائم نہیں چرٹ جانے کا ٹائم نہیں بائیبل سٹری کرنے کا ٹائم نہیں پرین میٹنگ کے جانے کا ٹائم نہیں وہ sometimes parents ہم اپنے بچوں پر spend کر دیتے ہیں کہ ان کے لئے ڈائیت کے نکالنا خدا کے کام کے لئے mission world یہ لئے دینا وہ ان کے لئے impossible ہو جاتا ہے کیونکہ وہ family پہ over spend کر دیتے ہیں یا وہ too much concern ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے so بائیبل جس میں value ڈتر کر دیتے ہیں وہ یہ ہے number one خدا کا کام وہ ہمارے لئے highest value اور ہم نے خدا کو اور اس کے کام کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں یاد رکھتا ہے number two reaching nations دوسری قوموں تک دوسرے قوموں تک دوسرے nations تک مسیح کو پنچانا مسیح کے کلام کو پنچانا جو ہے وہ ہماری priority ہے اس کے بعد جو ہماری ترجی آتی ہے وہ ہماری family ہیں اور ہمارے بچے ہمیں بینگ رسی پیر بیننس کو لانے کی ضرورت ہے کہ ہم ہم فیملی کے کام میں گھر کے کام میں بچوں کے کام میں ہماری بنیادی رسپانسپیلیٹی ہے ہم اس کو نگلیک کر نظر انداس کر پہلا درجہ اور ہماری highest priority ہماری best giving جو ہیں وہ خدا قدامت کے لیے اور اس کے قام کے لیے اور ایک وجہ کہ امریکن چرچ جو ہیں یا بہت سے جو پریٹس چرچ ہیں وہ اتنی کامیاب ہیں یہ باعث برکت ہیں وہ لو خدا کے کام کو درجہ دیتے ہیں وہ چرچ جو best efforts ہیں اور best giving ہیں وہ چرچ کے لیے خدا کے کام کے لیے دیتے ہیں اور اسی لیے خدا جو ہنڈر فور لیسنگ ہیں وہ ہاں پر موجود ہیں ہمارا جس کس پوائنٹ کوئی ہے کہ ہم جو کچھ بچ جاتا ہے ہم صرف وہ خدا کو دیتے ہیں بچوں کے تعلق سے کیا تعلیم دیتے فیملی میں ان کی value کیا ہے کمیونٹی جب ہم کمیونٹی کیا اس کا مطلب ہے کمیونٹی کمیونٹی میں ان کی value کیا ہے اور نمبر چرچ میں بچے کہاں پہ 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 ہمارے جو مسیحی فاندان دانوں میں مسیحی بچے ہیں بائی بائی کے مطابق وہ کہاں پہ 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 ہیں ان کا درجہ کیا ہے ان کا مقام کیا ہے اور مینگ پیرنس مسیحی پیرنس ہوتے ہوئے ان کے طالے سے ہماری جزمداری ہے وہ کیا اس بات کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے بائی بچوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے ہم نے دو بات کو یاد رکھتا ہے ایک ایک پرانہ اہت ہے اور ایک نیان جو ہے وہ یویش گووننٹ وہ یویش اہد ہے اور گووننٹ کیا ہے یویش اہد ہے اور نیو گووننٹ کیا ہے سپیرچل گووننٹ روحانی اہد یہ بات آپ نے ذہن میں یاد ہے یویش گووننٹ اور یویش گووننٹ یویش گووننٹ جو بچہ بھی ان کے فیملی میں پیدا ہوتا ہے وہ کون جو وعدِ قدار نے ابراہم دعاو سالکسہ کے ساتھ دیئے وہ سارے سالکسہ اور اس بچے کو مزید کچھ نہیں کرنا پڑتا یہودی بننے کے لیے یہ وہ یہودی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے میں یہودی ہوں اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہ اس فیملی میں پیدا ہوا ہے وہ یہودی ہے صرف ایک کام کرنا پڑتا ہے اگر وہ ایک مل فیکٹر ہے تو ایک موقر کا ایج پر اس کا کیا ہوگا سرکمسیزن ہوگا تاکہ وہ جیویش گووننٹ میں اور جیویش کمیونٹی میں انٹر ہو سکتے ہم 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 اور جو نیا ہے وہ اس سے ڈیفرنس لیکن مستیک ہوئی کہ ہمارے جو پیس ہی چرچز ہیں اور جو ری ری چرچز ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بفتش مدی کہ یہ مسیح سندھ میں پیدا ہوئے اس نے ہم چھوٹے بچوں کیا کریں گے بی 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 آپ انہیں برکت دے سکتے ہیں آپ ان کو مقصود کر سکتے ہیں آپ ان کے دعا کر سکتے ہیں آپ ان پہ بی 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 نہیں کر سکتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے مقام لیکن وہ لوگ اسے کیل کر رہے ہیں ان کے ذہن میں جو یودی خاندان میں پیدا ہوا وہ یودی بچہ اور یہی کانسیپ وہ چرچ میں آگے دیکھ کر آجاتے ہیں کہ جو ایک مسیح خاندان میں بچہ پیدا ہوا ہے وہ آل ڈیڈی مسیح ہاں وہ ایک اس کے مسیح پیرنس ہے وہ ایک مسیح کمیرنٹی میں پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوا ہے اور پیرنس کی زمین داری ہے کہ بچہ جرو کر رہا ہے ہم اس کو مسیح کے ایمان میں اتنا مضبوط کر رہے ہیں کہ جب وہ عالمی شعور تک پہنچے تو وہ حقیقت میں توبہ کرے ایمان لائے اور مسیح پہنچے جو ہمارے پیسے دیرین چیرچز اور جو ریفارم کمیونٹی ہیں وہ جویش کووننٹ کو لے کر آگے چلتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بیپتائز کر دیتے انفینٹ بچوں کو بیپتائز کر سکتے ہیں لیکن نیو کووننٹ کے مطابق بچے جو بیپتائز نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اور یسو مسیح پر ایمان کا اظہار نہ کریں توبہ نہ کریں اور پانی کا بستش کمیونٹی کا حصہ نہیں بن سکتے اب اس ورحمن بھی کہہ نہیں کہ کب ایک بچہ جو مسیح پر ایمان نہ سکتا ہے یا توبہ کر سکتا ہے لیکن اس کی جو بیس ایج پیرید ہم کر سکتے مائنس پلاس داس سال بچہ بچہ بھی ایسے کر سکتا ہے بچہ چورہ سال کے عمر میں بھی ایسے کر سکتا ہے لیکن جو پینٹی کھوس کھلیسی آئیں پینٹی کھلیسی آئیں جو پانی کے رفتش میں سنڈی سکول کے لیول پہ جانے داس سال کے بچے بارہ سال کے بچے سنڈی 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 جا رہے ہے اور اس سے پہلے بچہ میں جو جائن کریں وہ پانی کے بچے سرمن جو ہے اس بچے سے گزر چکا پینٹی کھلیسی ہوں کے شرنگ بات ہے جب ہم بڑوں کو بیپٹیزم دے بائید بچے سنڈی کمیونٹی کسی اور چرچ کمیونٹی سے آرہ ہے چلو اس کے لئے ٹھیک ہے وہ بانی کا بکش لے سکتا ہے لیکن وہ بچے جو پینٹی کاؤس گھروں میں پیدا ہوئے ہیں پینٹی کاؤس چرچ میں پیدا ہوئے ہیں پانی کا بکش لینے چاہیے جنہوں نے پانی کا بکش نہیں لیا ہے بائی 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 چرچ کا حصہ نہیں بہت چیز ہے چاہیے پیدا چرچ لوگ چھ پیٹر نے دو باتوں میں فروکس کیا توبہ کرو اور جسمانی پلائی سے ہم چرچ کا حصہ نہیں بنت رہے ہیں روحانی پلائی سے ہم چرچ سے حصہ بنت رہے ہیں امریکہ میں ایسے چرچ موجود ہیں جہاں میں تین سال کے جو بچے ہیں وہ ہولی بیپٹائز ہیں ان نبوت کرتے ہیں غیر زبانے بولتے ہیں درجمہ کرتے ہیں اور ایون گفت میں موک کرتے ہیں تین سال کے بچے پانچ سن سال کے بچے سنڈیسٹل کے لیوری میں بچوں کو ہولی بیپٹائز ہو جاتا ہے سنڈیسٹل کے لیوری پہ بینٹی آسل چرچ میں جو ہیں رودس کے نیم کے کام کرتے ہیں اور سنڈیسٹل کے لیوری پہ جو بچے ہیں پانی کے لیوری پسپا لے لیتے ہیں لیکن پینٹی آسل چلیسٹل اڑی اڑی ہو جاتے ہیں اور اب یہ کام نہیں کر پر لیکن میں ہم پانی کے لیوری کے لیوری ترجمہ کر رہے ہیں ترجمہ پانی پانی کے لیوری پا لیوری پا لیوری cute وہ چرچ نہیں سو نیو کولنٹ میں میلز کے لیے جو کمیونٹی میں انتر ہونے کا سائن تھا وہ کیا تھا سر سر سی ہے خطرہ نیو کولنٹ چرچ میں نے جو سپیٹر کولنٹ ہے جو مسیشی کی کلیسی ہے پیپ کے زبانی کا پسما ہوتے کے ساتھ اس پاس کا سائن ہے کہ آپ یہ جو شخص ہے خدا کے فیملی میں خدا کی چرچ میں dist Realm میں اور خدا کی کنگم میں داخل ہوا سو ہم رہا ہے اگر وہ بری اس تو آپ نے اہت کی حصہ نہیں آپ نے اہت کی حصہ نہیں ہے آپ نے اہت کی حصہ نہیں ہے در یہیسہ اگر آپ نہیں بیٹر ہیں آپ نہیں اہت کی حصہ نہیں اگر آپ نے کولیچ ڑھیں اگر آپ پانی کے بسٹسپہ نہیں آئے آپ کی جات مکمل نہیں آپ خدا کی حکم کی نافرمانی کریں جان دا پیٹسس یہنہ بسٹسپہ دینے والے نے جب منادی کے تشریف کی اور توبہ کی منادی کی اور یہودیوں کو بتایا کہ وہ خدا کیانے والے غضب سے بجھ جائیں اور توبہ کریں اور ہنہوں کی معافی اثر کریں اور آپ نے اپنی عبدیت کے لیے تیار کریں تو کونچہ سائی نے اس نے لیا بیپٹسپ پانی کا بکٹسپ خدا یہ سنسی نے اپنی خدمت کا آغاز کرنے سے پہلے کونچہ سرمنی جو تھی اس کو اس نے پورا کیا پانی کا بکٹسپ کونچہ سنسی نے پہلے پیٹر پین تکوز کو دین جب پہلا آغاز دیتے ہیں جب رودھا سرمنوہ پہ نازل ہوتا ہے ہم چرچ میں اپنی مرضی سے داخل ہو کر اور اپنی رسومات کے مطابق اور اپنی تلطیب بنانے سے ہم چرچ نہیں چلا سکتے ہیں اگر ہم چرچ میں اپنی مرضی سے داخل ہو کر اس میں بائی بائی کا پیٹرن جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے بائی بائی کے روز اس میں موجود ہونا چاہیے اور بائی بائی کی انسٹکشنز کو ہم نے فالو جائے اگر آپ خدا کے خادم بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے روز نہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ نے چرچ میں آنا ہے اگر آپ نے مسیحی بننا ہے اگر آپ نے نجات پانی ہے اگر آپ نے خدمت کرنی ہے بعد میں مسلم سے کہہ دے گا میری کبھی تم بیسے واقعی عدمی دی آئیم آئے ملاؤں مجھ سے دور ہو جاؤ وہ سرس دو باتی رہتی ہے وہ سرس کی بھی خادم جو ہے وہ نہیں بن سکتا ہے یا موسرک خادم نہیں بن سکتا ہے جو رشتوں کو میندے نہیں کرتا ہے اور جو رشتوں کو آنم نہیں کرتا ہے نمبر دو وہ سرس موسرک خادم کا بھی نہیں بن سکتا ہے جو آپ کے فیملی کی ترتیب اور آرڈر میں نہیں رکھ سکتا ہے جو آپ کے فیملی گارڈنگ میں نہیں رکھ سکتا ہے سو مسیحی پیرنس کے خرمی جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہے آردی شیب آردی کرسن یہ ان کو ویڈ کرنا پڑے گا توبہ کے لیے نجاب کے لیے اور پانی کے بستش میں کیا ہے ان بند بچوں کا سٹیٹس کیا ہے کرسن بارن اور کرسن فیملی آردی کرسن اگر وہ مسیحی ہیں تو پھر انہیں بتوگا کسی اسی کا لینا ہے اگر وہ مسیحی تینی ہے تو پھر وہ کیا ہے very sensitive to know in this test سو點 پہمڈی میں جو سوپیر میں موجود ہے اسی لئے بائیورل سخت 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 کردی ہے کہ کسی اور ریلیجن میں آپ کو شادی کرنے کی اجازت نہیں You must be married with the people of faith اگر even دوسری کمیونٹیز بھی ہیں لیکن وہ unsafe ہیں نہ وار جوے میں نہ جوتا ہوتا ہوں We must be Christian single must be married with Christian single تاکہ جو پیند بنے ہوگے وہ Christian ہوں تاکہ جن کے بچے پیدا ہوا گئے جن کو وہ مسیح بیلدہ کریں بیلدہ کریں وہ کیا ہوں جب تک بچے انوسن ہیں فریسٹن فیملی میں بچے موجود ہیں اور جب تک وہ انوسنس کی سٹیج پہ ہیں جب تک وہ انوسنس ہیں وہ انہاں تمہارے اولاد بھی اپنا پاک ہوتے ہیں اندل وہ سٹیج پہ ہیں انوسنس کی سٹیج پہ ہیں تو وہ کیا ہے لیکن جب بچے آدمی شاعور تک پہنچتے ہیں when their conscience works when they can differentiate between evil and good between christ and demons between right and wrong جب بچے اس میں differentiate کرنے کی سٹیج پہنچ جاتا ہے they must repent confess christ as the first Savior show the faith in christ اور وارٹر پیپیزم نے اور ویسٹ ویسٹر امیونٹی کا حصہ نئی پتائیس کا جو ایویڈنس ہے سبوت ہے وہ کیا ہے ایمار اور توبہ اور نئی پتائیس کا جو سائن ہے نشان ہے ہماری طرف سے وہ کیا ہے پانی کبھانی کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں ایک سال کے دو سال کے پان سال کا ہے چھے سال کا انوسنس دیجتے ہیں اس وقت آپ کو اس قدر مسیق ہونگی زندگی میں بارڈ کر دینا چاہیے کہ جب as soon as they reach the age of their consciousness وہ آپ نے شاؤ اس تک پہنچتے ہیں جیسے ہی وہ مسیق کو کھن کر مسیق پر اپنی ایمان پہ انفار کر اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں خدا کی بادشاہ میں داخل ہو سکیں اور نیو گومننٹ کمیونٹی جو ہے وہ اس کا حصہ بن سکیں سو کرشن فیملی میں گومننٹ میں بچے گھاں پہ انٹرین کرتے ہیں نمبر وان they are holy because you are you are saved آپ کے بچے جب تک انو سنسٹیز میں ہیں وہ کیا ہیں they are holy نمبر دو فیملی سسٹم فیملی کو خدا نے spiritual قاڈیل شرکلی رکھتا ہے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کے فید کو یس مسیق کے لیے بیدار کرتے ہیں اور ہم نے بار بار چرٹ میں لے کر جاتے ہیں سنڈیس میں لے کر جاتے ہیں مسیقی عبادات میں لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ آئیس کے ساتھ ایک سکوز ہو سکے مسیق کو جان سکیں مسیق کو دیکھ سکیں مسیق کو سمجھ سکیں اور پھر جب وہ عالمی شعور تک سنشتے ہیں وہ مسیق کو قبول کر سکیں سو پیرنٹس کی ذمہ داری کیا پہ آتی ہے پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جب ابھی وہ چھوٹے ہی ہیں ان کو نجات میں داتا خدا کی پاس جاتا مبارک ہے وہ جوانی کی دن اپنے خالق کو یاد کر سو دس پرنٹس نمبر وان پیرنٹس کے لیے جو کرسکن پیرنٹس ہیں ان کی چھوٹے بچوں کے لیے نمبر دو جو کرسکن کمیونٹی ہیں جس معاشرے میں مسیحی محول میں بچے آتے جاتے اٹھتے بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے چھوٹے بچوں کے لیے نمبر دو چرچ کی ذمہ داری کیا ہے ان چھوٹے بچوں کے لیے اور ظہوروں کی کتاب میں سے ہم اس لیے اسٹیلی کو دیکھ رہے ہیں کہ بائی بل مقدس میں ظہوروں کی کتاب وہ واحد کتاب ہے جہاں دونوں کمننٹس اوور لیپ ہوئے ہیں جوئیش کمننٹ اور جو سپیچل کمننٹ ہے وہ کیا ہوئے ہیں ظہوروں کی کتاب میں اوور لیپ ہوتا ہے یہوں کے لیے بھی ہے اور کس کے لیے ہے چرچ کے لیے بھی ہے چوتھی آئیس سے لے کر ساتھ نیت پہ رہی ہے اور جن کو ہم ان کی اورعال سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پست کو بھی خدا بن کی تاریخ ہم اپنی اولاد سے ان کو پوشیدہ نہیں رکھیں گے خدا کی کاموں کو ہم اپنی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں بلکہ آئندہ پست کو بھی خدا بن کی تاریخ اور اس کی قدرت اور اجائب جو اس نے کیے بتائیں گے بچوں سے نہیں پوشیدہ رکھیں گے بلکہ جو آئندہ پست ہے یعنی ان بچوں کے بار جن بچوں نے آنا ہے ان کو بھی ہم خدا کے بارے میں تعلیم لیں کیونکہ اس نے یاکوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی جن کی بابت اس نے ہمارے باب دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تاریم دیں تاکہ آئندہ پست یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں بلکہ اس کو حکموں پر عمل کریں انجیہ تاکہ وہ خدا پر آس رکھیں یہاں پہ کیا جیس دیکھتے ہیں کہ ضبور نبیس کو ہے یہ خدا کا کلام کو ہے یہ پیرنس کو زمداری دے رہا ہے وہ اپنے بچوں کو سکھائیں وہ اپنی اولاد کو سکھائیں وہ بچے اپنی اولاد کو سکھائیں اور نصر در نصر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اور ہم کو کیا سکھائیں خدا ان پر آس رکھیں اس کے کاموں پر بھول نہ جائیں بلکہ اس کے لوگوں پر پہلا پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے پیرنس پیرنس کے زمداری ہیں کیا ہیں وہ اپنے بچوں کیا سکھائیں اور جنگی میں کیا اپنے بچوں کو سکھائیں اس کو دیکھ لیں کے لیے ہم چوتری آیتوں پڑھتے ہیں پہلی چیز کیا ہے شو دیم گا تیل دیم آباؤ گا تیچ دیم آباؤ گا اور جن کو ہم ان کے عراض سے خوشی دہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پسٹ کو بھی خداون کی تاریخ اور اس کی خدرت اور اجائب جو اس نے کیے بتائیں کیونکہ اس نے یاکوب میں شہادت کائن کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر ہم آئندہ پسٹ کو خداون کی تاریخ کیا سکھائیں گے بچوں کی بچوں کو پریز آف دلال خداون کی تاریخ اس کی خدرت سٹرنف آف دلال اور وہ اجائب جو اس نے کیے بتائیں 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 تین چیزیں ضبور نے بھی اس کے تاریخ بچوں کو سکھائیں گے یعنی کرسکل پیرنس کو سکھانے کی صورت ہے خدا کے تاریخ لیکن جو میند چیز ہم ان کے کیا سکھا رہے ہیں ہم ان کو خدا کے بارے میں سکھا رہے ہیں خدا کے بارے میں کیا سکھا رہے ہیں the praises of the law the strength of the law and the wondrous works of the law جو اس نے ہمارے لیے کیے ہیں this is christian education this is christian parenting یہ ہے مسیحی والدین ہونا اور یہ ہے مسیحی تعلیم مسیحی تعلیم کہاں سے شروع ہوئی ہے اگر آپ چھوٹے بچوں کو خدا کے بارے میں نہیں بتائیں گے وہ بچے بڑے ورکر بڑی مشکل سے خدا کے بارے میں سکھیں گے اور بہت سے بچے کبھی بھی خدا کے بارے میں نہیں سکھ سکتے ہیں جب بچے آپ کے کنٹرول میں ہیں جب بچے آپ کی ویڈیلز میں ہیں جب بچے آپ کے تسلط میں ہیں اس وقت آپ کی لیے ہیں آپ ان کی زندگیوں میں خدا کو داخل کر دیں جب بچے بڑے ہو جائیں گے نافرمان ہو جائیں گے باغی ہو جائیں گے بات بمیز ہو جائیں گے نشہی ہو جائیں گے برے کامون جڑ جائیں گے پھر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا کو ان کی زندگیوں میں داخل جڑ سکیں شیطان داخل ہو جکے ان کی زندگی بچے خدا کے پیر ہیں جو دشمن کے خلاق استعمال ہوتے ہیں کبھارے کے وہ جن کا ترکش حصے بھرا ہوا ہے آپ کو بچہ ایک سال کے دو سال کے تین سال کا ہے یہ ویمفیشن what is کہاں سے شروع ہوتی ہے خدا کے بارے میں شکریں کیا سکھیں خدا کے بارے آپ نے بچوں کو یہ سکھائیں خدا اللہ تبدیل خدا ہے وہ جو ہل ٹیسپنٹ کا خدا ہے وہی نیو ٹیسپنٹ میں خدا ہے وہی جو عبران کا خدا ہے وہی آپ کا خدا ہے وہی جو مسیح کا خدا ہے وہی آپ کا خدا ہے وہی جو ایلیہ کا خدا ہے وہی آپ کا خدا ہے وہی آپ کا خدا ہے وہی جو ایسکر اور گروت کا خدا ہے وہی آپ کا خدا ہے وہی جو ماضی کا خدا ہے وہ آج کا خدا ہے ہارلویہ تیس ٹیم اباؤڈ وہ آج موجود جلتا ہے اس میں آج بھی قدرت موجود ہے سو تیس ٹیم اباؤڈ unchanging reality of God ساری قدرت ہے دوسری بار تمام مسیحی جو پیرنٹنگ ہے اور پیشن ایڈوکیشن ہے خدا سے آتی ہے وہ بلیسنگ وہ کیرنگ خدا سے آتی ہے اور مسیحی والدین اور مسیحی تعلیم جو اپنے بچوں کو دیں گے اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیں گے اٹھ اس ورہیم وہ خدا کے لیے اسو کیا مطلب ہے ہم نے اپنے بچوں کو مسیحی پیرنٹس ہوتے ہوئے یہ سکھانا ہے یہ سمجھتے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ کرسن بچے ہیں انہوں نے چرچ کا حصہ بننا ہے کنڈم کا حصہ بننا ہے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے خدمت کا حصہ بننا ہے ہم نے کوئی یہ سکھانا ہے خدا جو ہے وہ ہے سب سے آخر میں بھی خدا ہے سب سے پہلے بھی خدا ہے لیکن اکتریسلی بات بھی ہم نے سکھانی ہے کہ سب چیزوں کی سینٹر میں بھی خدا سب چیزیں اس لی کو گرم گے اس تعلیم اس تربیت میں ہم نے اپنے بچوں کو ان کو تعلیم دینی ہے اور ان کی دربیت کرنی ہے جب آپ اپنے بچوں کو خدا کے بارے میں تعلیم دیں گے اور جب آپ ان کو یہ بتائیں گے تو آپ کے چوتے بچے جیسے جیسے وہ کسی گلی رو کریں گے ان کی زندگیوں میں خدا ایمپارٹ ہوتا چلا جائے گا ان کے چہروں میں ان کے سوچوں میں ان کے روئیوں میں خدا کی ساتھ ایمپارٹ ہوتی چلی جائے گی اور اس لیے بھی کہتے ہیں بی بارٹی کرز آف دیوائی میں پس ذاتِ الہی میں شریک ہو جاؤ آپ کے بچوں کے چہرے میں یہ سمسی کا چہرہ نظر آئے گا جب جب خدا آپ اس کی زندگیوں میں ایمپارٹ کریں گے آپ کے بچوں کے چہروں میں خدا کا جلال نظر آئے گا جب جب خدا آپ اس کی زندگیوں میں ایمپارٹ کریں گے اور جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی زندگی میں جو سب سے گریٹس میموری ہونے چاہیے وہ خدا کی طالب سے جائے وہ اس بات کو یاد کریں کہ جب ہم چھوٹے تھے مجھے خدا کے بارے نے بتاکتا ہے یہ وہ میموری ہے جو آپ کی بچوں کیری کرنے کی ہے کہ گارڈ ہماری فیملی میں سینٹرل مرکزی ہیسیت ہمارے خاندان میں جس ہیسیت کو تھی وہ کون تھا جب بچے بڑے ہو جائیں گے مموری میں یہ بات ہو کہ جب ہم سنڈیسٹرل میں جاتے تھے جب ہم چھوٹے میں جاتے تھے ہمیں خدا کے بارے نے بتاکتا ہے ہمیں خدا کی تعلیم نہیں جاتے تھے اور جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو خدا کے ساتھ جو ان کا یہ رشتہ ہے اسے کوئی نہیں چین سکتا ہے کونتے چیز مسیح کی محفظ سے جدہ کر سکتا ہے نمبر دوڑ دوڑ ہم اپنے بچوں کیا سکھائیں پانچ میاں اس نے یعقوب میں شہادت کائن کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کے جن کی بابت اس نے ہمارے باب دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اورات کو انہوں کی تارین دیں تاکہ آئندہ پوچھتی یعنی وہ فرزان جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں اور وہ پڑے ہو کر اپنی اورات کو سکھائیں سیکنڈ دیں اس زبور میں دیکھ دیں ہم ہوئی ہے کہ خدا نے دنیا میں سچائی کا ایک دیفاؤزٹ رکھا خدا نے اس دنیا میں سچائی کا ایک دیفاؤزٹ رکھا ایک خزانہ رکھا ایک دیفاؤزٹ ہے سچائی کا اور وہ کیا جنہیں دو چیزیں ہمیں بتائیں یقو میں ایک شہادت قائم کی ہے یقو میں ایک شہادت قائم کی ہے دیفاؤزٹ کی ہے مقرر کی ہے دلڈپ کی ہے اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی ہے قائم کی ہے مقرر کی ہے دیفاؤزٹ کی ہے اسٹیبلش کی ہے رکھ دی ہے منادی ہے جو اٹل کیا چیز ہے یقو میں شہادت اور اسرائیل میں شریعت یاد رکھیں دونوں باتوں کو یاد رکھیں یقو میں شہادت اسرائیل میں شریعت کیا مطلب ہے what is God saying I have established a testimony in Jacob testimony in Jacob law in Israel testimony in Jacob میں نے قائم کر دی ہے اور law in Israel میں نے اسٹیبلش کر دی ہے اور law کا مطلب کیا ہے law یاد شریعت کا جو استعمال ہوا تو عبرانی میں ہم کہتے ہیں تورا اور تورا کا مطلب کیا ہے تورا کا مطلب کیا ہے شریعت کا مطلب کیا ہے تعلیم سو دوبارہ دیکھیں یہ قوم میں شہادت قائم کی ہے اور اسرائیل میں تیچنگ مقرد کی شریعت کا مطلب کیا ہے تعلیم خدا کی طرف so what is God saying I have testified and I have taught I have put a testimony and I have put a theory میں نے ایک شہادت رکھ دی ہے اور میں نے ایک تعلیم رکھ دی ہے میں نے اپنی شہادت رکھ دی ہے اور میں نے اپنی تعلیم رکھ دی ہے this is what God is saying یہ شہادت تم اپنے بچوں کو دو اور یہ تعلیم تم اپنے بچوں کو دو you get the point I have given you a testimony میں نے تمہیں ایک شہادت دی ہے میں نے یہ کوئی شہادت دی ہے اور اب یہ پوک کا کام کی ہے اپنے بچوں کو وہ شہادت دی ہے وہ testimony میں نے اسرائیل میں شریعت قائم کر دی ہے مقرر کر دی ہے what is شریعتی teaching تمہارا کام میں تم اپنے بچوں کو یہ teaching یہ کہاں پہ ہے where is it where is the testimony and where is the law where is the testimony and where is the teaching یہ خدا کی ساری شہادت اور خدا کی ساری تعلیم ایک قداب میں موجود ہے اس قداب میں ہم کیا کہتے ہیں بائبل مقدس کون سی قداب ہے بائبل مقدس بائبل مقدس کا ہے testimony of God and teaching of God بائبل کیا ہے شہادت اور اسرائیل شریعت اور یہی چیچنگ ہم نے اپنے بچوں پر پیرنٹس کی پہلی زور پیداری کیا ہے نمبر دو بائیبل کا مطلب ہے شہ دیں شکھائیں بائیبل کے بعد بائیبلی سیسیمی آمد بائیبلی سیسیمی آمد بائیبلی سیسیمی آمد اور بائیبلی سیسیمی آمد اگر اس دنیا میں کی ریالیتی ہے خدا کے بعد تو وہ خدا کا کلام ہے that is the holy bible بائیبل اگر ہولی کالوری تو اس کا نیم بہت بہت اچھا ہے چتاب مکندس بائیبل مکندس holy bible holy bible holy bible is the way of God it's the ultimate reality بائیبل مکندس ہے خدا کو گلویل کرتی ہے اور پڑیش اس کی جو کلیریٹی اور اکھارٹی ہے اس کو ہمارے درمیان لگتا ہے اگر خدا یونیورس کا سب سے اہم شخص ہے یا شکریت ہے اگر ہم شخص ہے انسانی لینگج میں تو بائیبل جو ہے قائدات میں سب سے اہم چیز چیز میں کیا رہا ہے اس میں اگر خدا کے بات اگر زمین پر کسی چیز کا لنگ لنگ درکہ ہے وہ بائیبل مکندس ہے حالیلویہ کیونکہ وہ خدا کرتا ہے it is not the most important book it is the most important thing کوئی بھی چیز جس کی زمین میں بائیبل سوستی ہے بائیبل کی اس سے بڑھ کرتا ہے سونے اور چاندی سے بڑھ کرتا ہے کھیتوں اور کھروں سے بڑھ کرتا ہے لاکھوں اور کھروں سے بڑھ کرتا ہے بائیبل کی ویلیو ہے کہ وہ پیسے سے نہیں کریس جا سکتی ہے بائیبل کی ویلیو ہے اس کی کیمت پیہ نہیں کر سکتا ہے خدا صندوق دلانہ ہے دو داریوں پیز کلام جو بانک باندر گودے گودے میں سے جدا کر کے گزر جاتا ہے بائیبل ایک ویلیویہ بہیبل ہے کہ یہ خریدی نہیں جا سکتا ہے جس چیزے ہمتی مطمئے کرتے ہیں وہ تو قابض اور ٹینٹی کے قیمت ہے جو کلاحاں میں اس نے اندر لکھا ہوا ہے دنیا میں کوئی چیز کسی اسی کی بیلیو سے پڑھ پر نہیں ہے اس لیے قیسی نے اس کو اس سے پیش لیا خیت میں چوبے ہوئے قضا نہیں ہمارا کام کے ہے teach your children by bible آپ نے بچوں کو وائی بیبل سکھیں teach your children to respect by bible بائی بل کو رسپیکٹ کرنا سکتا ہے جب آپ بائی بل پڑھنی ہیں آپ بڑے آلڈرلی ویڈے بیٹھیں ہاتھ دو کر آئیں اپنی ریزم سو جریں دنیا میں یہ سر سکیتی چیز ہے دنیا کی سارے چیزیں مٹ جائیں گی بائی بل مقدر پھر بھی موجود ہے آللویہ teach your children to respect بائی بل نمبر 3 teach your children to read بائی بل اپنے بچوں کو بائی بل پڑھنی سکتا ہے ان کے ساتھ بڑھیں teach your children to read بائی بل نمبر 4 teach your children to obey بائی بل ان کو سکھائیں گی ویلیو کے ہے اور اس بائی بل پر عمل کر اپے کر جو بھی تعلیم آدم نے بچوں کو دے رہے ہیں جوگر بھی پڑھ رہے ہیں اسٹیز بار کے پڑھ رہے ہیں سائنک پڑھ رہے ہیں سکولوں میں جو بھی آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ سولر سسٹر کسے ہم بھی دے سکتے ہیں سولر سسٹر اردو میں کیا کہیں گے سولر سسٹر نظام میں شمسی ہے لیکن جو بائی بل پر تعلیم ہے وہ سورج کی جاتا ہے جو بھی تعلیم آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ نظام میں شمسی ہے لیکن اس نظام میں شمسی میں جو بائی بل کی تعلیم ہے وہ کس کے معلد ہے سورج کی معلد ہے یعنی آپ اس کی امپورٹنس کا جو اندازہ ہے وہ لگا سا بائی بل جو ہے آپ کے بچوں کی کتابوں میں سے صرف ایک کتاب نہ ہو آپ کے بچوں کے بہت سے کتابیں ہیں وہ پانچ بھی لگے ہیں وہ دس نظر میں ہیں وہ دس نظر میں ہیں وہ کالج میں ہیں وہ کالج میں ہیں وہ یونیورسٹی میں ہیں وہ یونیورسٹی کتاب میں ہیں آپ کے بچوں کی کتابوں میں سے بائی بل جو ہے وہ صرف ایک کتاب نہ ہو بلکہ بائی بلوں کے لیے سینٹرل کتاب مرکزی کتاب ہو بائی بل آپ کے بچوں کے لیے دنیا کی جو ساری کتابیں ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ڈاگ پلینٹس ہیں ایسے سیارے ہیں جن پر روزنی نہیں ہے لیکن بائی بل اس کتاب کی طرف ہے جس میں سورج کی روزنی نہیں ہے حالیلویہ دنیا کی ساری کتابوں کو چاہے وہ سائنس کی ہیں نوول ہیں جو بھی کتابیں ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ ہم صرف وہ ساری فرمس کی جو ویلیو ہے ہم ان کو بائی بل سے کمپیر کر سکتے ہیں کہ بائی بل کو کیا ویلیو ہوتی ہے ہم استی Ugh gwلدے ہم رائے ہم بتا کتابیں ہیں